اعتباد کرنا اعتماد کرنا خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کے بھروسط گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں حکومت بھی سب کچھ نہیں کرنا ہوتا اپنے گھر کے آگے کی جگہ کو صاف کرنا ہمارا بھی فرض ہے یہ نہیں ہے کہ کارپوریشن کا خواہ پروب آئے گا اور وہ حروقت جاڑوں لگاتے رہے گا نہیں اگر صفائی چاہتا ہوں تو میں نے خود بھی خیال رکھنا ہوں یہ عمر بدی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں بدی صاف واضح بدی ہی ہے صاف ہے عمر بات حکم یہ بات صاف ہے صاف پتہ چل جاتا ہے اور لابدی یقینی جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو اے ہم وطن بھائیوں اچھا سرسیدہ مخان کے ہم وطن بھائیوں سے مراد پاکستانی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک پاکستان کا وجود نہیں آیا تھا اس لیے وہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے خاص طور پر اور ہندو کو بھی شامل کر رہا ہے کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے مسلمان کا یہی حال تھا وہ جو شہزادے تھے وہ کسیارے مانگے ہیں ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی ریائے کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ بتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر سربراہ اچھا ہے تو میں میند نہیں بھی کرنا ہی ہوں سربراہ کا اچھا ہونا ضروری ہے لیکن معاشرے کے حد فرد کا اچھا ہونا بھی ختمہ بھی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں ایک بار نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت یا مقدر کا ستارہ ہر فرد نے اپنا اپنے کردار دا کرنا ہے تب ہم ترقی آفتا اور محذب قوم کہلانے کے حق دار بن سکتے ہیں ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی ریائے کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئی تھی یورپ اور یادرے کے صبح ہندوستان پر بلسغیر پر یورپی قوم کا راج تھا قومدہ انتظام حکومت کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے خواہو انتظام باہمی قوم کے رسم و رواز کرو یا گورنمنٹہ ہر شعبے میں ہم نے فضولیات کو ترق کرنا ہے اور ضروریات کو اہمیت دیں گے اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہمودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے عالی اور نہایت بیش بہا سمجھتے ہیں تو انہوں نے اپنی قانون سازی کو اہمیت دی ہے آپ دیکھ لیں جرمن کو جس کو کئی مرتبہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہمیشہ اپنے سر اٹھا لیتی ہے اور اپنی عزت نے اس کو بہار کر لیتی ہے کیوں کہ انہوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے وہاں پر صدر کا نام نہیں لیے جاتا وزیرادم کا نہیں نام لیے جاتا وہاں پر جو ہیڈ آف دے گورنمنٹ اور سٹیٹ ہے اس کو چانسلر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پورے جرمنی کو ایک یونیورسٹی ڈیکریئر کیا ہوئے تعلیم سب سے عام چیز ہے مگر حقیقت میں یہ سب خیار غلط ہیں تو انتہا پسندی ایک طرف بھی نہیں ہونی چاہیے ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے برس دو برس میں کسی بات پر وڈ دے دینے سے گو کیسی ہی امانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو تو قوم کی کیا بھرائی ہو سکتی ہے اگر ہیڈ آف دے سٹیٹ یا ہیڈ آف دے ڈپارٹمنٹ بہت نیک انسان ہے بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کی صرف ہام ہام ملا کر اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں تو کبھی بھی ترقیب میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ سربراہ کبھی بھی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ خود اس کے چالچلن پر اس کے برطاو پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برطاو پر کیا اثر پیدا کرسکتا ہے قرآن کریم میں ہے نا علماء تقولون مالا تفعلون کہ تم وہ بات کہتے ہیں جنہوں جس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس میں پورو فیر بھی تضاب نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ جو بات کہیں اس پر عمل بھی کریں صرف زبانی کرامی نیکی اور ترقی کی باتیں کامیابی کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی ثبوت نہیں ہوتی پس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے بڑکاؤں میں کچھ مدد نہیں ملتی مگر پوندہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل قوائے قوت کی جمع اور اپنے شخصی حالے کی ترقی کر سکتے ہیں انہیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر کرپشن نہیں ہے وہاں پر آپ کو آپ کی ترقی کے مواقع دیے جاتے ہیں تو پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں ثبوت ہندوں کی صورت میں ملتا ہے کہ بھر صغیر میں آپ دیکھیں کہ آج ہندوستان میں ہندی راز کی بات کی جاتی ہے اور اردو کے خلاف انہوں نے کئی کوششیں کی ہیں لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب انگریزوں نے ہندوں کو ان کی سنسکرت کی ترقی کے لیے ایک کالج کائل کرنے کی آفر کی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں انگریزی تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا اور جان چکے تھے کہ انگریزی ہی مستقبل کی زبان مرحاکم ہیں انہوں نے وہاں پر اپنے مذہب اپنی ثقافت کو ایک طرف کر دیا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزی نظام تعلیم کو ترقی دینے کا اور اختیار کرنے کا اندیا پیش کیا کہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں تو گورنمنٹ نے ان کو ترقی کا موقع دیا وہ ترقی کرتے چلے گئے ہمارے مسلمان مفتی حضرات جو تھے وہ اس بات پر کفر کا فتح پر دائل کرتے چلے گئے اگر کوئی انگریزی بولتا ہے پڑتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے یہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور سرسید احمد خان تو خاص طور پر ان فتحوں کی ضد دیتے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مضبط اور عمل ہونے کی زیادہ تر منفی اور مانے ہیں اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ آپ کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے وہ آپ کی جان مال اور آزادی کی حفاظت کرتا ہے آزادی سمراد وہ آزادی نہیں جو آج ہم جس آزادی کی فضاء میں سانس دے رہے ہیں بلکہ آزادی کا مراد وہاں پر اس کو کچھ اور ماں کرتا تھا جب قانون کا عمل درامت دارشمندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی جس کو ہم جسمانی کہہ رہے ہیں اور ذہنی محنت کے سمروں کا بے خطر ہز اٹھا سکتا ہے جب قانون کا عمل درامت ہے اور اکل اور دارش سے کم گیا جا رہا ہے تو انسان جو مشرقت کرتا ہے چاہے وہ فیزیکل اگزرسن ہو جسمانی مشرقت ہو یا ذہنی مشرقت جیسے کہ وکیل پروفیسر ازراد کرتے ہیں تو وہ اپنی محنت کا خل حاصل کرتا ہے اور بے خطر بغیر کسی خطرے کی بغیر کسی خوف کی ہز لطف یعنی اس کو صلح ملتا ہے اور اس کی محنت کا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ میں محنت تو کروں گا لیکن اس کا عجر پانے سے محلوم رکھوں گا حکومت اس کو پروٹیکشن دیتی ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا خل پاو گے جس قدر گورنمنٹ کی حکومت کندہ ہوتی ہے یہاں پر گورنمنٹ کی حکومت سے مراد حکومت پر انتظام ہے اتنا ہی ذاتی مرسان کام ہوتا ہے مگر کوئی قانون گو وہ کیسے ہی اُبھارنے والا پرو نہ ہو راغب کرنا اُبھارنا، راغب کرنا، ترہیب دینا، موٹیویٹ کرنا سست آدمیوں کو محنت دی فضول خرچ کو کفائیت شعار اور شراب خور کو طائب نہیں بنا سکتا قانون بنا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی اصلاح ہوتی ہے قانون پر عمر کرنے سے اور اپنی شخصیت کو تبدیل کرنے کی نیت سے ایک شخص جس میں یہ شخصیت نے بھی کہا کہ سست آدمی کو محنتی نہیں بنا سکتا ایک شخص سستی کا عادی ہے وہ روزانہ کا کام روزانہ نہیں کرتا تو اس کا کام جمع ہوتا چلا جاتا ہے امبار اپنا لگ جاتا ہے کہ وہ پھر اس سے بھاگتا ہے پہلے شروع شروع میں تو اس کی نیت ہوتی کہ میں ایک کام آج نہیں تو کل کرنوں گا کل نہیں تو پرسو کرنوں گا لیکن کلوں اتنا امبار بن جاتا ہے کہ وہ اسے جان ہی چھوڑا لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے سامنی اس کی بے مثالیں ہیں لوگ محنت کرنا چھوڑے گئے ہیں اور آخر میں ان کا مقدر ناکام ہی ہوتی ہے اور یہ مینشننٹ اس پر ایک بڑی عجیب سی بات ہی ہے کہ جس کام کو جس آج کی کام کو کل پر ٹالا ہے اللہ کے فضل سے خود بخود پر سکر ٹل جاتا ہے تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم سستی سے کام لیتے ہیں فضل خرچ کو کفاد شاہر بھی بنا سکتا جو شخص فضل خرچ ہے جو اپنے مون کا چھتخار راست کرتے کے لئے کرس ادھار سے بھی دریغ نہیں کرتا وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے گا سو روپے کمانے والا اگر نلوی روپے خرچ کرتا ہے اور ایک روپے بچاتے تو وہ کامیاب ہے لیکن اگر وہ ایک سو ایک روپے خرچ کرتا ہے تو وہ ناقام ہے حالکہ ایک روپے ہی اس نے اضافے خرچ کیا ہے لیکن ایک ایک روپے بڑھ بڑھ کر آپ قوموں کے حساب سے دیکھیں تو اس کو کتنے زوال اور پستی میں دھگیل دے گا اور سلاق فور کو طائب نہیں بنا سکتا اس لئے کہ ہاں کل سے نہ جائیں گے پر آج تو وہ آئیں تو روزانہ یہی کہنا ہے کہ بس کام نہیں کروں گا آج کر لے گا آج آخری بار وہ آج کبھی کل میں تبدید نہیں ہوتا بلکہ یہ باتیں محنت کفایت شاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے سست آدمی کو محنت کرنی چاہیے فضول خرچ کو کفایت شاری یاد کہ کفایت شاری اور کنجوسی میں فرق ہے کفایت شار ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور کنجوس بخیر جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ کرنے سے گریش کرنے کو کہتے ہیں تو اسلام اور سرسید میں بخت سے کام لینے کی بات نہیں کر رہا کفایت شاری سے کام لینے کی بات کر رہا ہے اور نفس کشی جو شخص شراب کا عالی ہے وہ توبہ توبہ کرنے سے شراب سے دور نہیں ہو جائے گا اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہوگا اور شراب نوشی کو ترد کرنا ہوگا اس شراب نوشی کی عذیت کو برداشت کرنا ہوگا تب بھی جا کر وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے کومی ترقی، کومی عزت، کومی اسلام اندہ عادتوں چالچلن اور اندہ برطاو کرنے سے ہوتی ہے تو کومی ترقی جو ہے وہ اچھی عادتوں کو استیار کرنے سے ہوگی اچھا چالچلن استیار کرنے سے ہوگی اور اچھا سلوک کرنے سے ہوگی نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور آلہ دردے حاصل کرنے سے حکومت میں عوضہ حاصل کر لینے سے کوئی شریف اور قابل اعتبار اور قابل بھنوشن نہیں بن جاتا ہر شخص نے اپنے طور پر محنت کر کے اپنے آپ کو ترقی دی رہی ہے اور پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرے تجھ کیا ہے اور دنیا اس کو عظیم کرتی ہے لیکن جو شخص خود کو بھی دھوکت ہے، قوم کو بھی دھوکت ہے اور یہ کہے کہ مجھے عظیم کی نہ جائے ایسے افراد کے لیے لوگوں کے سر تو جھک جاتے ہیں دل نہیں جھکا کرتے ہیں کیونکہ سر کا جھکنا نظر آتا ہے، دل کا جھکنا نظر نہیں آتا کوشش یہ کرنے چاہئے کہ وہ عمل انسان افتیار کرے جس سے دوسروں کا دل اس کے احترامیں جھکا رہے ہیں آپ نے آج تک جو کچھ پڑھا ہے اس کو پڑھ لی اس کے حوال سے اگر کوئی ذہن میں سوال دوبارتا ہے کوئی سوال بیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کو مجھے میل کرنی اور کوشش یہ کریں کہ سیلف اسٹیڈی کریں کیونکہ سیلف اسٹیڈی کے بغیر آپ کی کمیامی کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے ایک بات، دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرسید عمر خان نے روزمرہ اور محابرے کے حوالے سے کچھ غلطیں نہیں کی ہیں جب ہم اس کا پورٹیشن دیں گے تو انہی غلطیں ہوں ہم اسی طرح لکھیں گے لیکن ساتھ میں منشن کرنا ہوگا کہ یہاں پر سرسید نے کہنا کیا تھا اور کہنا کیسے چاہیے تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی کراس میں تب تک آپ لوگ اس کو دوبرا لیں اور بیس ایم سی کیوز آپ نے تیار کر رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ